کیا شاہد انور نے بھی انیس علی کو ایکسپوز کر دیا ہے اور کیوں کینڈ ڈول جی ہیں وہ انفلوینسس پر اتنے زیادہ غصہ کر رہے تھے اور لاسلی کیا وسیم بدامی نے محمد شہراز کی مصومییں چھیل لی ہے خوش آمدید و سلام میں ہوں میٹی فائیڈ اور آج میں آپ کے لیے ہر جگہ سے انبائس نیوز لے کے آئے ہوں تو ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھنا چھتے نمبر پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیر افضل مروت اور نادر علی کے بارے میں تو ا ایک انٹرویو میں شیر افضل مروت نے بتایا کہ نادر علی کے پرینکس نے ان کی زندگی بچائی تھی اور زندگی میں صرف نادر علی کا فین ہوں ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں باقی انہوں نے ایکچول میں کیا کہا آپ لوگ خود ہی سن لیں نادر علی ایک پرینکس نے شاید ہماری زندگی بچائی ہے میں ان کو دیکھا کرتا تھا ایک امید اور ہمیشہ جب وہ پرینکس میں واش کرتا تھا دس دس دفعہ پچاس پچاس سو سو دفعہ اس کے ایک ایک پرینک میں نے دیکھا ہے آج بھی اس کا بڑا مداؤں میں کراچی گیا تھا مجھے موقع نہیں ملا کیا اس سے ملتا یا اس سے رابطہ ہوتا یہ شخص ہے اگر زندگی میں کسی ایک شخص کا فین ہوں میں تو یہ نادر علی ہے زبردست یعنی انہوں نے آپ کی لائف کو 360 چینج کیا in a good way in a nicer way جسے آپ لوگوں کے چہروں پر ایک ڈائلوگ سے مسکرہت پھیلا رہے ہیں نا سر انہوں نے شاید آپ کی لائف میں اس طرح سے مسکرہت پھیلا رہے ہیں نا نا وہ کمال کا آدمی ہے کمال کا وہ دل سے جو ہے نا کامکس کرتا ہے باتا نہیں میں اس کا مطلب ہے بالکل ایسا اس کو میں لائک کرتا ہوں اس کی ایک ایک ویڈیو کا مجھے شدت سے انتدار رہتا ہے تو بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ آگے پانچوے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں کول افتاب کے بارے میں تو یہ کافی فیمیس ٹکٹوکر ہے ایم شور کہ آپ لوگ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے تو ریسنلی ذلکر نین سکندر نے ایک ویڈیو کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتا ہے کہ کمال افتاب کے 20 ملین فولورز والا ٹکٹوک اکاؤنٹ نے بین ہو گیا ہے وہ بھی کسی وارننگ کے بغیر جس پر کمال افتاب کا کیا ریاکھن تھا آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں اپنے موبائل دکھاؤ تمہارے موبائل پڑی تمہیں دکھاتا ہوں یہ لو کمال اس کو پڑھو اس کے بعد تمہاری دورور گلدے والی میں کس کا اکاؤنٹ ہے؟ یہ تمہارے آگمونٹ ہے؟ یہ بین کیسے ہو گیا ہے؟ میں نے بھی اس وقت نہیں دیکھا ہے لیکن یہ بین کیوں ہے؟ مجھے کیا بتا ہو؟ میں دیکھتی ہوں مجھے چک کرو مو کسے بن کے مو تو بندہ ہے نا زلکر 5-6 سال کی میند ہے 20 ملین فولور ساں نہیں تینشن والی کوئی بات نہیں سیلکھا ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ تم ایک سیکنڈ ویر اوپڑت تھی ہو اس لیے آج رونا بھی نہیں ہے تقریباً تین سال پہلے میرے تب ہوتے تھے دھائی یا تین ملین فولورز تو میرا بھی اکاؤنٹ بین ہو گیا تھا تو میں نے ٹکٹوک ٹیم سے رابتا گیا تھا تو پھر میرا اکاؤنٹ ایک یا دو دن میں واپس آ گیا تھا اس لیے تمہیں بھی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے تم نہ ٹکٹوک ٹیم کو میسیج کرو نہیں کرو اور ان کو نہ ایسے پھیجو میں بھی تمہیں سکرین شاٹ شیئر کرتا ہوں جو کہ میں نے اٹھنے کے بعد تمہاری پروفائل کے لیا تھا وہ بھی ان کو شیئر کرو کہ کیا وجہ ہے کیوں میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا ہے ایک تو بین کرنا اور اوپر سے وجہ نابتانا آپ لوگ یہ پولیسی کیسے لگتی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا چوتھے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں وسیم بدابی اور محمد شیراز کے بارے میں تو حال ہی میں چھوٹے ولوگر محمد شیراز کی مقبولیت کو دیکھ کر ایئر والے محمد شیراز کو اپنے رمضان ٹرانسمیشن شانے رمضان میں انوائٹ کیا جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے لیکن دوسری طرف مشی خان سمیت بہت سوچل میڈیا انفلوینسرز نے اسمان سر پر اٹھا لیا کہ وہ بچہ نہیں رہے گا اس سب کے پیجے کچھ نکات ہے کہ کیوں اس کی معصومیاں چھینی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک معصوم سا بچہ ہے جو کہ نیچرل سی ولوگنگ کرتا ہے اور اب اسے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنا کر اس کی پڑھائی ڈسٹرپ کی جائے گی اس کی نیند پوری نہیں ہوگی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سیری کے لیے اٹھنا پڑے گا جو کہ اس کی منٹل ہیلتھ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کے لئے انہوں نے اور بھی نکات بتایا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی معصومیت چھین لی جائے گی اس سب پر لائف ٹرانسمیشن پر وسیم مدامی نے کلیر کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ بچوں کو تو یہاں پر رہنے کا مزہ آتا ہے ان کے والدائن کو ہم خود فورس کرتے ہیں کہ کہیں ان کی پڑھائی تو ڈسٹرپ نہیں ہو رہی ہے ان کی معصومیت نہیں چھینی جا رہی ہے جیسے کہ انہوں نے یہ کہا میں مقافات عمل پر بلیف کرتا ہوں تو یہ سارے جو بچے ہیں یہ ہمارے فیملی میمبرز ہیں یہ نشریات سے اکات کھنٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ ہمارے بولانے سے پہلے آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بھی ایزی کروں گے نہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے چونکہ یہ کوئی امتحان نہیں ہو رہا ان کے یہاں پہ تو یہ سارے ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں اور ہم سب مل کے سم کئی خاندان ہیں کئی دعوت ہیں تیسے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں انور مقصود کے بارے میں جو کہ فیموس رائٹر ہے پاکستان کے تو حال ہی میں انہیں ایک ویڈیو میں بیان کے ذریعے واضح کیا کہ ان کی کچھ فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں جس میں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کی چانے والے ان کو بار بار کول کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ خیریت سے تو ہیں جس پہ انہیں یہ کہا کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہ ساری ان کی فیک ویڈیوز ہیں اور نہ ہی ان کو افوائے کہ پاکستان کی طرح سے ان کو کوئی خطرہ ہے انہیں نے مزید بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ملک پاکستان سے محبت کرتا ہے اور فوج کے جوانوں سے بھی کرتا ہے باقی انہیں نے کیا کہا آپ لوگ خود سن لیں میرا نام انور مقصود ہے میں آپ سب کو جانتا ہوں اور شاید آپ بھی مجھے جانتے ہو پچھلے دنوں کچھ خبریں سرگم تھی ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا دنیا بھرے میرے چاہنے والے ہیں ہر ملک سے ہر شہر سے پہنے آ رہا ہے کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ہوں جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں اور نہ ہوگا میری اوم چوراسی برہ سے میں تو ایک تھپڑ کے بعد ہی نہیں رہوں گا اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میری اوپر کہاں سے ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا ہے میں ٹھیک ہوں چیاسٹ برس سے میں آپ لوگ کے لیے لکھ رہا ہوں بول رہا ہوں مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سردوں پر ہم لوگ کے خاطر جانے دے رہے ہیں یہ سب کچھ میں کسی کے کہنے پر نہیں بول رہا ہوں یا اپنے دل سے بول رہا ہوں اوکے دو دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں کینڈول کے بارے میں جنہوں نے حالی میں بتایا کہ ایک انجیو جو کی زکاة کٹھا کرتی ہے تاکہ غریب لوگ کی مدد کی جاتا کہ ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور بتایا کہ آپ اس نیک کام میں حصہ ڈالیں اور اس کی پرموشن کریں اور کینڈول اس بات پر کافی زیادہ غصہ ہو گئے تھے جب انجیو نے یہ بتایا کہ آپ اس کو پرموٹ کریں گے تو جو فنز ریسیو دوں گے اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ کمیشن آپ کو ملے گا جس پر غصے کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ میں کوئی پاغن ہوں جو غریب لوگوں کے پیسوں پر کمیشن لوں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جانے مارے انفلوینسٹر اس کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہ کہا مجھے ایک انجیو نے یا پھر کوئی زکاة اکٹھی کرنے والی کمپنی نے میسیج کیا جن کے پیج پہ کافی سارے لوگ اور بھی اس کو پرموٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح سین کیا ہے تو مجھے پوچھا کہ ادنان ہم نا آپ کے تھو اپنی نا وہ زکاة جو اس بار آرہی ہے اس کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس نے جب مجھے کہا کہ آپ کو پینٹی پرسنٹ کمیشن ملے گا جو بھی آپ کے کوڈ کے تھو اپنے زکاة آئے گی آپ کو اس کا ڈیشپورٹ دیا جائے گا اور میں آواز لائک آر یو سیریس کہ میں غریب لوگوں کی زکاة کے اوپر اپنا بیس پرسنٹ کمیشن لوں گا اتنا کہوں گا کہ جو چپڑی قسم کے جو بھی انفلینسر یا وغیرہ کوئی سیلیبیٹی دو نمبر قسم کے اس طرح کی جو نو پلیسز جو ہیں آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ زکاة یہاں پہ دیں میری جانوں لوگوں نے پیسے لیے ہیں لوگوں سے اور جو لوگ زکاة اکٹھی کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے سکتے ہیں تو انہیں اس چیز کو کاروبار بنایا ہے اب پہلے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں شاہی دنور اور انسلی کی کونٹروورسیز تھی ریلیٹی تو ایکشوال میں ہوا یہ کہ کچھ جو پہلے انسلی نے اپنے یوٹیپ چین پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہیں شاہی دنور کی سچائی بیان کی تو اسی ویڈیو پر ریائٹ کرتے ہوئے شاہی دنور نے یہ بتایا کہ یہ دو ٹکے کا آدمی پتہ نہیں کون ہے جو کہ میرے ہی سکھائے ہوئے کورس کو آگے ریسل کرتا ہے اور شاہی دنور نے یہ بھی بتایا کہ ان کے سکیم کورسز لے کے آگے دوسرے لوگوں کو سکیم کرتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ واقعی شاہی دنور کے کورسز میں سکیم سے جڑے ہیں یا یہ ان کی موہ سے غلطی سے نکلا ہے جس کے ریپلائے دیتے ہوئے انسلی نے یہ کہا کہ میں شاہی دنور سے سیکھا ہے لیکن ان کے مطابق تو انہیں نے مجھے سکیم سکھایا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ای کومرس کو انہیں نے ان سے پہلے سٹارٹ کیا تھا اور اگر ان کا اگر پاکستان آنا ہوا تو سکیورٹی بھی پروائیڈ کریں گے ان کی میزبانی بھی کریں گے جیسے کہ انہوں نے یہ کہا شاہی دنور نے میرے پر عزام لگایا کہ میں نے اس سے سیکھا اور اس سے سکیم سیکھے میں آگے سکیم سکا رہا ہوں پہلی بات ہے شاہید بھائی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو مجھے سکایا تھا وہ سکیم تھا تو دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سکھاتے ہو ایمازون میں سکھاتا ہوں شاکفائی کی مارکٹ اور لوکل مارکٹ لوکل میں تو آپ پاکستانی آئے 8-10 سال سے ٹھیک ہے میں تو ادھر بیٹھا ہوں تو میں نے آپ میرے سے بڑے ہیں 8-10 سال آپ میرے بھائی ہیں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میرے پر ویڈیو گناو گے ایمی نیوز میں ہم بات کر رہے تھے ٹاور آف گوڈ سیزن 2 کے بارے میں جو کہ سکیجول ہو چکا ہے جولائے 2024 کے لیے اس کے لئے سکیجول ہو چکا ہے جولائے 2024 کے لیے